ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ اچھی سیکس لائف کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہوتی ہے مگر بہت لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پتا تو ہے کہ اچھی نیند ضروری ہوتی ہے مگر نیند آتی نہیں ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں کہ مجھے اچھی نیند آ جائے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ نیند کی کمی سے آپ کی سیکس لائف کیسے افیکٹ ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ اگر نیند کی کمی رہتی ہے تو نیند کو ہم کیسے لے کے آئے اور ہم ریگولر سیکشل ہیل سیریز کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اسی سیریز کا یہ ویڈیو ہے یہ کس ویڈیو ہے پچھلا ویڈیو نیند کے بارے میں نیند کیسے نقصان کرتی اس کے بارے میں تھا وہ بیس ویڈیو نمسکار میں ہوں آپ کا سیکسولوجسٹ دیپا کروڑا اور اگر آپ لوگوں نے سیکشل ہیل سیریز کے کوئی پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ کو اسی چینل پر پچھلے ویڈیوز سرور دیکھنے چاہیے اور نئے ویڈیو منڈے تھرسڈے اور سیٹڈے کو آتے ہیں نئے ویڈیوز کو بھی کبھی مسمت کیچے گا سو نیند آج کل ایک بہت کامن پرابلم ہو گئی ہے اور سلیپ ڈیس آرڈر کی وجہ سے نیند کی کمی کی وجہ سے سیکس لائف بہت بورے طریقے امپاکٹ ہونے لگ گئی ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیند کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں سو نیند کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی لائف میں کچھ ڈسیپنن بنانے ہوتے ہیں ہم ایک پری بیڈ روٹین جس کو کہیں گے کہ بستر پہ جانے سے پہلے کا ایک روٹین ہمیں بنانا ہوگا سو اس پری بیڈ روٹین میں آپ کو سب سے پہلے کچھ چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے آپ اپنے موبائل کو کم سے کم دو گھنٹے پہلے پورے طریقے سائیڈ میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ جو بلو لائٹ نکلتی ہے آپ کے موبائل کی سکرین سے وہ آپ کے میلٹونین سیکریشن میں بہت بڑا رکاوٹ پیدا کر سکتی ہوتی میلٹونین کی سیکریشن آپ کو چاہیے ہوتی اچھی نیند کے لیے سو بیڈ پہ جانے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے آپ اپنے موبائل کو پورے طریقے سائیڈ میں رکھیں گے اور ایدی آپ روز شام کو اپنا کوئی پیگ لگاتے ہیں الکوہل پیتے ہیں تو اس کو پینے کا ایک ڈسپلین رکھیں ایک لیمٹیڈ کونٹٹی میں پیجئے ایٹی ایمل کا ڈسپلین بنانے کی کوشش کیجئے اور وہ بھی آپ کو ایک ڈسپلین نبھانا ہے کہ سونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے آپ اپنا پیگ لگانے والا کام بستر پہ جانے سے دو گھنٹے پہلے اور آرام سے آپ بھگتا لیں گے اپنا کام ہمیں جانتا ہوں کہ بہت لوگ یہ کہیں گے کہ سر ہمیں پینا پڑتا ہے سونے کے لیے بینا پیئے تو نیند ہی نہیں آتی ہے اور پھر بس جی اتنی ہو جاتی ییس ہو سکتا ہے نا مگر وہ سلیپ نہیں ہوتی ہے جب آپ بہت ساری شراب پی کے بس بے ہوش ایسے ہو جاتے ہیں نا وہ صرف اور صرف انٹاکسیکیٹڈ آپ ہوتے ہیں انٹاکسیکیشن ہوتا ہے نشہ ہوتا آپ کو اور وہ جنرلی آپ نوٹ کریں گے کہ اس سے آپ کو نیند نہیں آئی ہے بے سج سے ہو گئے ہیں اور قریب چار بجے کے آس پاس آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ صرف کروٹتے ہیں بدلتے رہتے ہیں تو کیا وہ نیند آئی تھی ہر کس نہیں سو اگر آپ کو شراب پی نہیں ہے تو ڈسسپلنٹ بنائیے ایٹی ایمل کا اور بستر پہ جانے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے اس کو بھگتا دیجئے اور اگر آپ اپنے گھر پہ آکے کام کو لے کے کسی بھی طریقے کی کوئی سٹریس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی میں کسی سٹریس کا ایشو ہے بچوں کو لے کے کام دندے کو لے کے پیسوں کو لے کے اس کا بھی ایک ڈسپلنٹ بنائیں گے بستر پہ جانے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے یہ باتیں ہوں پہ کلوز کر دینی ہے کیونکہ اگر ہم ایسی باتیں لے کے بستر تک جاتے ہیں ہمارا دماغ اسی ایکٹیو موڈ میں رہ جاتا اور وہ بنا وجہ اوور تھنکنگ پہ رہے گا بنا وجہ ہم پریشان ہوتے رہیں گے اور نیند ہم سے کوسوں دور ہمیں محسوس ہونے لگ جائے گی اور اپنا ڈنر بھی کم سے کم دو گھنٹے پہلے کر لینا ہے دیکھیں میں کتنی چیزیں آپ کو دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے کروائے چاہ رہا ہوں یہ آپ کا پری بیڈ روٹیم ہے یہ جہاں آپ کو بنانا ہے اپنے ڈنر کو بھی سونے جانے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے بھگتائیے اچھے سے ڈنر کیجئے اپنی ہیملی کے ساتھ وقت انجائے کیجئے واک پہ جائیے انجائے کیجئے اپنے ٹائم کو مگر ڈنر کو وقت پہ اچھے سے انجائے کر لیچے اور سونے سے پہلے اگر آپ دونوں پورے طریقے تندرست ہیں انجائے گریٹ سیکس ویڈیو پارٹنر مین بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ایک فیمل اورگیزم پہ پہنچ سی تو ان کی باڈی میں اسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے اور اسٹروجن لیول بڑھنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے اور ایک میل کے کیس میں اورگیزم پہ پہنچنے میں ان کا پرولیکٹن لیول بڑھ جاتا ہے اور ان کو بھی پرولیکٹن لیول بڑھنے سے اسٹروجن بڑھا ریلاکس اور اچھی نیند آتی ہے سو نیند کے لیے آپ کا سیکس بھی جادو کر سکتا ہے اور اچھی نیند لانگ تب میں سیکس کے لیے جادو کرے گی اور آپ کا جو بیڈروم ہوتا ہے نا اس کو بڑا کول کمپٹیبل ڈارک سا محول بنائیے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی لائک تنگ کرتی تو بے شک اپنی آنکھوں پہ کمپلیٹ ماسک پہن لیجئے کمپلیٹ ڈارکنیس کے لیے بٹ اپنے کمفرٹ کو سیٹ کر کے سونے چاہیے آپ کو کیسا پیلو چاہیے آپ کو کیسے چدر چاہیے اپنے روم کا ٹیمپریچر کیسا چاہیے وہ ساری چیزوں کو اپنے حساب سے سیٹ کیجئے تاکہ آپ کی باڈی پورے طریقے ریلاکسٹ ہو اور جو بیڈروم میں ہو سکے تو ٹی وی مت لگائیے کیونکہ بیڈروم جو ہوتا ہے پریکٹیکل یا سونے کو ہونا چاہیے یا سیکس کرنے کو ہونا چاہیے ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ کسی اور کمرے میں ٹی وی لگا سکتے ہیں ہو سکے تو ٹی وی یا کوئی اور ڈسٹریکشن والی چیزوں کو اپنے بیڈروم سے دور رکھئے اپنی سیکس لائف کو بہترین بنانے کے لیے یہ چھوٹی 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 چیزوں کو آپ سرور کرتے رہیے اور سٹڈیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ ہمیں کم سے کم ساتھ اٹھ گھنٹے کی فاؤنڈ سلیپ بہت جادہ ضروری ہوتی ہے میں جانتا ہوں بہت لوگ یہ کہیں گے کہ سر میں کنہ تھوڑی نیند آتی ہے میں تو تو بھی ایسے مشین کی طرح ہوتا ہوں بڑیہ چل رہا ہوتا ہوں ہاں آپ کو ایسا لگتا ہو سکتا ہے شاٹ ٹام میں مگر حقیقت میں آپ کی باڈی کی اوبرال تندرستی کیلئے آپ کو کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر نیند کی کبھی آپ کو محسوس کرتے ہوں گے آپ نیند کی کمی رہ جائے گی تو ایسے جان سے نگلی پڑی ہوتے ہیں اگلے دن جیتنا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہر تھوڑی دن نیند آ رہی ہے شریر گڑھ بڑھ سا ہو رہا ہے اس طریقے لو انرجی والے سپیرٹ میں کونسی سیکس لائف ہوگی کس کو خیال آئے گا سیکس کا سو نیند آپ کی سیکس لائف کے لیے ملٹیبل طریقوں سے جڑی ہوئی ہے اور اب سب سے امپورٹن چیز بول رہا ہوں اپنے مستر پہ جانے کا اپنے سونے کا ایک فکس روٹین بنائیے اور اپنے اٹھنے کا بھی ایک روٹین بنائیے اس سے آپ کا جو بائیلوجیکل سرکیڈین ریدم ہوتا ہے جس کو ہم بائیلوجیکل کلوک بولتے ہیں سرکیڈین ریدم آپ کی بائیلوجیکل کلوک کا ایک حصہ ہے سو آپ کا سرکیڈین ریدم اپنے آپ بہت سٹرونگ بن جاتا ہے پھر تھوڑے دن بعد یہ ساری چیزوں کا ڈسپلین اپناتے اپناتے باڈی ایک وقت پہ اپنے آپ آپ کی باڈی کہنے لگ جائے گی now I want to sleep اور جب وہ نیند کھلنے کا وقت ہوگا تو اپنے آنے کے کھلنے بھی لگیں گے مدیدار نیند آئے گیر مدیدار سیکس لائف ہوگی مدیدار تندرستی ہوگی keep enjoying great sleep, great sex life